بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت سیدنا سلام بن مسکین علیہ رحمت اللہ المتین حضرت سیدنا ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ چند لڑکے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کی طرف جا رہے تھے جب وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے قریب سے گزرے تعاپ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے فرمایا واپسی پر ان میں سے ایک لڑکا ہلاک ہو جائے گا جب ان کی واپسی ہوئے تو سب کے سب سلامت تھے اور کوئی بھی ہلاک نہ ہوا تھا حواریوں نے ارض کی یا نبی اللہ علیہ السلام آپ علیہ السلام تو ارشاد فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکا ہلاک ہو جائے گا لیکن یہ سب بلکل سلامت ہیں فرمایا ان لڑکوں کو میرے پاس بلاؤ جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے سروں سے لکڑیوں کے گھٹے اتار دو سب نے لکڑیاں نیچے اتار دیں فرمایا ابینے کھولو جب گھٹے کھولے گئے تو ان میں سے ایک گھٹے میں ایک بہت خوفناک مردہ عیدہ ایک کانٹے کے ساتھ کھول جا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے اس لڑکے سے پوچھا تم نے کونسی بڑی نیکی کی ہے اس نے عرض کی یا نبی اللہ میں نے آج کوئی بڑی نیکی تو نہیں کی ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست اپنے ساتھ خانہ نہیں لائیا تھا تو میں نے اسے اپنے ساتھ خانے میں شریک کر لیا لڑکے کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام زبان حال سے فرما رہے تھے بس اسی نیکی کی وجہ سے آج تو ہلاکت سے محفوظ رہا اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بے جاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے امدہ خانہ خانے کی خواہش نہیں ہوتی اگر میں گی خانہ چاہتا تو زیتون کے تیل کی جگہ گی ہی استعمال کرتا میری پاس زیتون کا تیل ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی نمک استعمال کرتا ہوں الگرز مجھے ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن میرے دونوں رہنماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے پر چلے میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے راستے کی مخارفت کروں میں ان کی مخارفت سے ڈرتا ہوں اللہ عز و جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم